تمہیں بیٹھا برکن تھا وہ بھی جا کے کڑی میں گر گیا تھا اور اس کے بعد میں نے روٹیاں بنا لیتی روٹیاں بنانے کے بعد میں فری ہو گئی تھی اور اس کے بعد ہم سب نے لنچ چکیا لنچ کرنے کے بعد میں آ چکی اپی اج کرنے والی ہیں یہ ساری پلانکنگ کیونکہ ان کو پلانٹس اتنے ادا پسند ہیں کی پورا بیلکنی پورا جو ہمارا کارڈی آرڈ ہے سارا کا سارا انہوں نے بھر کر رکھا ہوا ہے چھت میں بھی آپ نے دیکھا ہو گئے اپی کی دینے اور انہیں ابھی بھی چین نہیں انہیں اور بھی لگانے ہیں فرینڈس پلانٹس تو آج بہت اچھے لگتے ہیں ہرا بھراسہ تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن مینہت کا کام ہے جو کی میری کیول اپی کر سکتی تو یہاں دیکھئے جو یوزلس لیس ڈبے بغیرہ تھے ان کو بھی انہوں نے اچھے سہ پینٹ ڈوینٹ کر کے بنا دیا ہے تو اس میں ہول کر کے پانی نکلنے کے لئے اور اب اس میں پلانٹ لگانے والی ہیں سارے ڈبوں میں چھوٹے چھوٹے سطح یہاں سب دیکھیں مٹیوں کو کیسے سمحال کر رکھے ہوئی تھی کوئی بلیک پولیتھین سے مٹی نکال لی تو کوئی وائٹ پولیتھین سے مٹی نکال لی ہے تو سارا اپنا سٹور کرے رہتی ہیں کیونکہ انہیں یہ سب چیزیں تو اچھی لگتی ہیں بہت زیادہ تو اپنا سارا جو ان کا مٹیریل ہے نا وہ پورا اچھے سٹور کر کے رکھتی ہیں تو یہاں دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے مٹی کو فور دیا ہے اور اپنا یہ خاد جو بھی کچھ ہے سب کچھ لے کر بیٹھی ہیں آج تو دھیر سارے پیر لگنے والے ہیں مجھے اتنا تو پتہ بہارش میں بیشیں نہیں آتے پیر والے سارے میں وہ ٹائم کے آتے ہیں ہاں بہارش میں جد ہی لگ جاتے ہیں تو مٹی کو اچھے سے پور لیا اور اس میں پھر یہ ملا دیتی خاد اور خاد ملانے کے ساتھ ساتھ اس میں جو لیپز رکھے ہیں انہوں نے سکھا کر وہ بھی اس میں ایڈ کرنے والی ہیں سارا مکس کر کے اچھی سی خاد تیار ہو جائے گی پیر ہمارے بہت جلدی جلدی سے گرو کریں گے کیونکہ بارش کا بھی ٹائم ہے اور بارش میں پیر بہت اچھے سے لگ جاتے ہیں جلدی جلدی تو سبھی لوگ چھت میں آ چکے ہیں دیکھیں میری ممی بھی آ گئی ہے اور انہوں نے بولا تھا کہ دپو میں مت لگانا چھوٹے چھوٹے سے پوری بلکنی بھر جاتی ہے اور پیڑوں سے جاؤ آو تو نکلنے کی بھی تھوڑی سی کم جگہ رہ جاتی لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا جتنے بھی انہوں نے باکسز اپنے کھالی کیے تھے جو بھی انہوں نے یوزلیس لگے تھے سہارے کے سہارے باکس میں انہوں نے پیر لگا لیے تو یہ دیکھیں کتنی مینہت کا کام ہو رہا ہے اور میں یہاں بیٹھ کر آرام سے سوٹ کر رہی تھی تو فرینس آج مجھے پتا چلا کہ پلانٹس ایسے نہیں لگتے انہیں بھی ایک دم بی بی طریقے ان کی دیکھ لیک دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے جو کہ میری اپی اچھے سے کرتی ہیں تب ہی تو ہمارے بالکنی اتنی ہری بھری لگتی ہے تو یہاں جو چھوٹا سا باؤل تھا پلاسٹک کا تھا تو یہ تھوڑا سا کنارے سے ٹوٹ گیا تھا تو یہاں اپی نے اس میں بیچ میں اس کے جو تلے پر کتنے سارے ہول کر لیے جس سے پانی نکل جائے گا اور اوپر سے سٹینڈ فسا کر اس کو بھی اتنی پیاری سی ٹوکری بنا دی جس میں لگائیں گی جننیم کا فوتا جس کے فول بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں تو یہ اس میں مٹی دیکھیں پہلے نیچے لیوز لگا کر اوپر سے مٹی اٹ کر دی ہے اسے پیڑ اچھے لگتے ہونے تھوڑی وہ ریسرچ بھی کرتی رہتی ہے نا کہ پیڑ گروہ کیسے ہوتے ہیں جلدی اور کیسی خات ڈالنی چاہیے تو پوری ریسرچ لسٹ ان کے پاس ہے اور اچھے سے اپنی پیڑوں کی دیکھ بھال کر لیتی اب دیکھنا آپ کو بہت جلدی دیکھاؤں گی کتنے اچھے سے پیڑ یہ گروہ کرے گا تو یہاں دیکھیں دوسرے والے گملے سے سارا جو پودھا تھا تو ان کی جڑے نکال کر اس میں ٹرانسپر کر لیا ہے مجھے تو آج پتا چلا کہ اس کی کلمیں بھی لگ جاتی تھی میں تو سوچتی تھی کہ اس کی جڑ سے ہی پیڑ لگا تو ہی وہ گروہ کرے گا ورنہ وہ سوک جائے گا لیکن اس کی کلمیں بھی لگ جاتی تو یہاں دیکھیں فلار کے سمیتی اپی نے اس کو لگا دیا ہے بڑیاں سا پلانٹیشن ہو رہا ہے اس تو ہمارے گھر میں لیکن مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے موسم بھی اتنا اچھا ہے کافی گرمی تھی لیکن ابھی بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے کیونکہ بلکل بھی ہوا نہیں چل رہی تھی اور اچانک سے پھر بارش بھی ہونے لگی تھی ابھی آپ کو آگے دیکھنے کے لئے ملے گا یہ تو میں وائس آور کر رہی ہوں تو یہاں دیکھئے جو ہماری پیاری سی ٹوکری ہے پھولو والی وہ تیار ہو چکی ہے مجھے تو بس یہ دیکھ کے اچھا لگ رہا تھا جب یہ پورا بن جائے گا ملہب اچھے سے لگ جائیں گے پیور اور جب اس میں فلار نکلیں گے تو کتنا پیارہ لگے گا یہ بہت ہی اچھا لگے گا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جرور شیئر کروں گی اس کی ویڈیو جرور دکھاؤں گی آپ کو ویسے بھی بلوک تو مجھے پرڈے بنانا ہے تو کچھ بھی چھوٹنے والا نہیں ہے بس آپ لوگ ساتھ میں بنے رہیے ایک ایک چیز آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں دیکھئے ہماری جو ٹوکری ہے پھولو کی وہ تیار ہو چکی ہے اب پرڈے بس اس میں پانی ڈالنا ہے تو چلیے ایک ہمارا پلانٹ تو لگ چکا ہے اب ہے باقیوں کی باری تو یہاں دیکھئے بوندے پڑھنے لگی ہیں تو یہاں فٹا فٹ سے اپی ساری جو مٹی ہے وہ پارٹس میں ٹرانسفر کر رہی ہیں کیونکہ اگر بارش تے جو گئی نا تو پوری مٹی بہ جائے گی اور بیلکنی کا تو ہمارا کبارہ ہو جانا ہے تو یہاں فٹا فٹ سے انہوں نے ساری مٹی جتنے بھی پارٹس تے انہوں نے ٹرانسفر کرنا سٹارٹ کر دیا ہے میں ٹرانسفر کرنے والوں کے لئے ہمارا دے لئے بار دائن ساتھ اینٹان سوپر کا ل fazem رسی جو میان میں کرتے ہیں ٹرانس سے اگر دائنہ خلال کے لئے خلال کے لئے HEHEHEHEH تو یہاں دیکھئے کتنے سارے ڈبے آپ کو دکھ رہے ہوں گے چھوٹے پیلے ہرے سفید سارے کلر انہوں نے ملپ کی سارے کے سارے ہی یوز کر لیا کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے فرینڈ تو سب میں لیفز ڈال کر یہاں پر مڈ ٹرانسفر کر دیا ہے اس کے بعد تھوڑی مڈ بچ بھی گئی تھی تو یہاں جو دو بچارے بچے تھے ڈبے وہ بھی منگا لیے تھے اب ان میں بھی ٹرانسفر کر دے رہی ہیں اور یہاں دیکھئے یہ ہمارے کنیر کا گڑھل کا سارے پودے لگے ہیں اور یہاں دیکھئے اتنے بڑے بڑے سے بوندے پڑ رہے ہیں چیئر دیکھ کے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اور اپی ہماری جورو شورے سے اپنا کام چالو رکھے ہیں لیکن اپی میری جیت گئی تھی مڈ بلکل بھی ویشٹ نہیں ہو پائی تھی بارش جب ہم نے پورا کام ختم کر لیا تھا نا تو اس کے بعد ہی ہوئی تھی پہلے نہیں ہوئی تھی تو کوئی پروپلم نہیں ہوئی تھی فرینڈز تو دیکھا آپ نے ہلکی ہلکی بوندوں کے ساتھ ہی اپی نے ساری مڈ ٹرانسفر کر لی بلکل بھی ویشٹ نہیں ہونے دی تو یہ دیکھئے یہ ہماری بلکنی میں پہلے سے لگے ہیں اتنے پیڑ پلانس فلار اور اب ایکشرا اور لگ جائیں گے ابھی سارے جو ڈب میں ہیں اور سب میں نہیں لگایا ہے لیکن پرڈے الگ الگ طرح آگے انہوں نے بولا تا فلار لگائیں گے تو ہماری بلکنی اور بھی پیاری لگے گی مجھے تو فلار بیسے بھی پسند ہے تو دیکھئے یہاں کا تو پورا کام اچھے سے ختم ہو چکا ہے اب بارش ہو بھی جائے گی نا تو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے ہمارے جو پلانس ہیں سب کو نیچرل بارٹر مل جائے گا تو ہمیں ڈالنا نہیں پڑے گا تو یہاں دیکھئے توپری بلکل اچھے سے تیار ہے جتنی بھی مد ایکشرا بچی تھی وہ انہوں نے جھاڑ کر گملے میں ٹرانسفر کر دی تھی موسیقی 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 تو پرانس کیسا لگایا یہ گانا مجھے نا اس کو دیکھ کر ایسی فیلنگ آ رہی تھی تو مجھے یہ گانا یاد آ گیا تو پرانے گانو کی بات آلگ رہتی تھی نا تو جب آپی اس پیاری سے پھوٹ کو سجا رہی تھی پھولوں سے تو بس میں نے سوچ لیا تاریہ لگانا تو آپ کے ساتھ سیر کرنے ہی والی ہوں ضرور سنیے گا یہاں دیکھئے ہم نے اپنے پلانس کو دیا نیو نیو جو پلانس لگا ہیں ان کو دیا پانی اور یہاں ہماری دیکھی فول دان تیار ہو چکا ہے یوزلس جو تھا آپ کی کتنا یوزفل اور کتنا جدہ پریڈی لگ رہا ہے تو آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خوب بھر بھر کر پلانٹ لگائیے اور اس پر یا ورڑ کو سدھ بنائیے ہر جگہ بس ہریالی 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 ہی دیکھیں تو ہم نے شروعات کر دی ہے اور آپ لوگ بھی جلدی سے کر دیجئے تو فرنس ولاغ یہیں اینڈ کرتی ہوں آج کا ولاغ میرا ہو گیا پلانٹیشن ولاغ تو کس کس کو میرا ولاغ پسند آیا مجھے کامنٹ میں جرور بتائیں اور اگر آپ کو میرا ولاغ اچھا لگا ہو تو پلیس مرے چینل کو لائک سبسکرائب جتنا ہو سا کہ اتنا زیادہ شیئر کرنا ہے تو فرنس سپورٹ کریے آپ لوگ سپورٹ نہیں کرو گے تو کون کرے گا تو یہاں ولاغ میں اینڈ کرتی ہوں اور یہاں دیکھئے ساون کا جھولا پڑا ہے ونڈو سے آپ نہیں کیپچر کر رہی ہوں یہاں سارے بچے مل کر پڑیا جھولا جھول رہے ہیں کوئی بیٹ کے جھولتا ہے تو کوئی کھڑے ہو کے جھولتا ہے تو فل انجوائے چل رہا ہے تو آپ لوگ بھی ساون کا فل مجھا لیجئے ملتی ہوں نیچ ولاغ میں بائی بائی فرنس